بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے اپنی اس ویڈیو کے اندر ہر مشکل سے نجات کا ایک بہت ہی پیارا اور پاورفل عمل لیکن حاضر ہوا ہوں اپنی اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اور آپ سب اسے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھ انداز سے دیکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیوں اگر آپ لوگ اپنا نام خاص دعاوں کے اندر شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمیٹ میں بتائیں انشاء اللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کے ضرور بزرور رہنمائی کریں گے میرے نہائیتی واجب القدر واجب الاحترام زیبکار دوستو اور بھائیوں مولا علی کرزم اللہ تعالی وجہہ القریم کی بے شمار کرامات ہیں اور میرے پیارے اور محترم بھائیوں آئیے آدمونی کی آپ کو کچھ کرامات سناتا ہوں ایک حفشی غلام جو کہ امیر المؤمنین حیدر کردار صاحب زلفقار حسنین کریمین کے والدے بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کر رماللہ تعالی وجہہ القریم سے بہت محبت کرتا تھا شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر دی لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنا جرم کا اقرار بھی کر لیا امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کر رماللہ تعالی وجہہ القریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کار دیا جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القبہ رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی ابن القبہ نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کٹا ہے تو غلام نے کہا امیر المؤمنین زوجہ بطول کر رماللہ تعالی وجہہ القریم نے ابن القبہ نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کٹا لیا ہے پھر بھی اس قدر اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں انہوں نے حق بر میرا ہاتھ کٹا ہے اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا ہے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا قرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آق قرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رمال سے چھپا لیا پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ایک غیبی آغاز آئی کپڑا ہٹاؤ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو گلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا جیسے کٹنے کا نشان تک بھی نہیں تھا اللہ اکبر تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے میرے پیارے اور محترم بھائیو اللہ تعالی نے حضرت علی کر رماللہ تعالی وجہہ القریم کو بے شمار کرامات اتا فرمائی ہے ایک مرتبہ نہر فراد میں ایسی خوفناک تغیانی آگئی یعنی توفان آگیا کہ سلاب میں تمام خیتیاں غرقاب یعنی دھوب گئی لوگوں نے حضرت سیدن علیہ مرتضی شریف ادا کر رماللہ تعالی وجہہ القریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی آقر رماللہ تعالی وجہہ القریم فوراں کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک و امامہ مقدسہ و چادر مبارکہ زیبتن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے حضرت حسنین کریم ہے مدی اللہ تعالی انہما اور دیگر کئی حضرات بھی ہمرا چلے فوراں کے کنارے پر آقر رماللہ تعالی وجہہ القریم نے دو رکعت نماز ادا کی پھر پل پر تشریف لاکر اپنے آسا سے نہر فوراں کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی ایک غز کم ہو گیا پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو مزید ایک غز کم ہو گیا جب تیسری مرتبہ ارشاد کیا اشارہ کیا تو تین غز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا لوگوں نے التجا کی یا امیر المؤمنین بس کی دیئے یہی کافی ہے شاہِ مردہ شیرِ یستہ غفتِ پروردگار لا فتا الا علی لا صیف الا ظلفقار شواہد النبوہ کے اندر یہ بات موجود ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کی قرامات پر اور جو آپ کے ہمیں بتایا ہوئے افکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے اب میں آپ کو وہ عمل بتا دیتا ہوں وہ عمل کیا ہے عام میں سے کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہو کوئی جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو آپ کی اولاد کے رشتے نہ ہوتے ہو پریشانی ہو ملازمت یا کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو ملازمت آپ کو نہ مل رہی ہو امتحانات میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں مقتلا ہو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں آپ اس مقتصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے عمل کیا ہے کہ روزانہ پبندی کے ساتھ تین تیس مرتبہ تھرٹی تری تری دفعہ اول اور آخر درود پاک پڑھیں تاق نعداد کے اندر اور تین تیس دفعہ یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یہ پڑھنا شروع کر دیں اللہ پاک فضل اور کرم سے آپ کی ہر نیک اور جائے جو بھی پریشانی اور آجت ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اللہ تعالی کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالی ہماری نیک جائے دعاوں کو راجتوں کو پورا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے آمین بجاہی نبی گلامین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ